بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرغام اکتلاف رحی کے ساتھ میں ہفتخار کا آدمی اور ایک بڑا فیصلہ کل سنایا جائے گا مخصوص نسیستوں کے حوالے سے فل کورٹ کا اجلاس ختم ہو گیا چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت تیرہ ججو نے دو گھنٹے کی مشاورت کے بعد فیصلہ کر لیا ہے کہ مخصوص نسیستیں کس کو جائے گی جمعیرات کے روز اس کا فیصلہ سنایا جانے کا قوی امکان ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی گواہی آگئی ہے اور پروید خٹک نے عمرار خان کو گالی دے دی وہ گالی کیا دی وہ بتائیں گے آپ کو اس کے علاوہ ایک فیمل اینکر خاتون اینکر پر اس کے شور نے بہیمانہ تشدد کیا ہے یہ خاتون اینکر کون ہے اس کے شور کو گرفتار کر لیا گیا اس کی پوری کہانی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جسٹس تارک محمود جانگیری کو مشکوک کال اور میسیج محصول ہو رہے ہیں ان کی تیراتی کو بھی اسلامر ہائی کورڈ میں چیلنج کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی رہنباز سنم جعوید کو لاہور ہائی کورڈ کے دو رکنی بینچ نے ریلیف دے دیا ہے اس کے علاوہ حساس ادارے کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا اختیار بھی لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج کر دیا گیا ہے ادھر نکاح کیس میں مزید التواہ کے لیے خواب مانیکہ نے وکیل کے ذریعے دو نئی درخواستیں دائر کر دی سب سے پہلے بات کرتے ہیں مخصوص نسیستوں کے کیس کے حوالے سے یہ مخصوص نسیستیں کس کو ملیں گی پی ٹی آئی کو یا پھر حکمران جماعت کو آہ اس پر تیرہ جوجوں نے تقریباً ڈیٹ پونے دو گھنٹے کی مشاورت کی ہے سپری کورٹ میں آج فل کورٹ اجلاس بلائے گیا تھا آہ جس میں تیرہ کے تیرہ جوجوں نے شرکت کی اور فیصلے کے حوالے سے مشاورت اور دلائل دیئے گے یہ جوجوں کا آپس میں اجلاس تھا اس کی کوئی سماعت نہیں ہوئی اور آہ اس کے حوالے سے کہاں یہ جاتا ہے کہ کل چونکہ چیف جیسی صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ وہ بعد میں کسی پر سنائیں گے تو اسی والے سیاج فل کورٹ اجلاس بلائے گیا تھا تمام ججز سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ سننی تحاد کانسل کی اپیل پر یہ نسیستیں آہ جو ہے وہ ان کو دی جائیں یا پھر اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن اور پشاورائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ مقصود نسیستیں باقی کی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں تو یہ معاملہ وہاں پر اٹکا ہوا ہے اب یہ جو جلاس ہوا ہے اس میں آہ یقینی طور پر آہ وہ نسیستیں جو متنازہ ہیں بائیس تیس نسیستیں قومی اسمبلی کی جن کا فیصلہ ہونا ہے تو وہ نسیستیں کس کو ملے گی آرڈر آف دی کورٹ کیا ہوگا یہ ہے ملین ڈالر قویشن اس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ ازمشن کیا سرائی اور ٹام اکٹو یا یہ تو لگائی رہے ہیں عام انتہابات کے بعد مارچ میں الیکشن کمیشن نے چار ایک کی ایک سیرے سے جو فیصلہ جاری کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ سنی اتحاد کانسل کو یہ سیٹے نہیں مل سکتی کیونکہ اس جواد نے انتہابات سے قبل مقصود نسیستوں کے لیے امیدواروں کی فرستیں جمع نہیں کرائی تھی اس کے علاوہ اس فیصلے کو پشاورائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا انہوں نے بھی الیکشن مشن کے فیصلے کو برقرار رکھا یہ چورہ مارچ کو چیلنج کیا گیا تھا اور سنی اتحاد کانسل کی اپیل مسترد کرنے کے بعد یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ تک پہنچا سنی اتحاد کانسل کے سرورہ حامد رضا وہ یہ معاملہ سپریم کورٹ لے گئے تھے لیکن سپریم کورٹ میں جانے کے بعد یہ معاملہ کچھ اور رخ و اختیار کر گیا اور اس میں تحریک انصاف کی بیسیت جماعت اس کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے حوالے سے معاملہ سامنے آ چکا ہے اب یہ جو فیصلہ آئے گا اس میں کنی طور پر یہ بات بھی ہوگی کہ کیا تحریک انصاف کو بیسیت جماعت الیکشن میں حصہ لینے سے سپریم کورٹ نے روکا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی اور کیا اور کیا تحریک انصاف کو بیسیت جماعت ریسٹور کیا جاتا ہے کیا سپریم کورٹ حکم دے سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کو بیسیت جماعت اون کیا جائے اور ان کا جو انتہابی نشان ہے ان کو یا پارٹی کا نشان ہے وہ واپس کیا جائے تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس پر جمعیرات کو بڑا فیصلہ آئے گا اس کے علاوہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور اس کیس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی جلد ہی متوقع ہے آہ اس کیس میں بڑی ہم گواہی تھی سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پروید خٹک وہ سابق وزیر دفاع بھی ہیں وہ پیش پیش آئی جب خٹک صاحب نے عمران خان کو لانتی کہہ دیا تو خاص اب اپنی تعریف سن کر مسکرا دیئے یعنی پروید خٹک سے یہ کہا گیا تھا کہ آہ وہ عمران خان کی طرف دیکھیں یہ وکلہ نے انہوں سے کہا تھا کہ وہ بیان دیتے ہوئے ذرا عمران خان کی طرف دیکھیں کیونکہ وہ عمران خان کو دیکھ نہیں رہے تھے آہ ان کا رخ جج کی طرف تھا تو جب وکلہ نے اسرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں لانتیوں کی طرف نہیں دیکھتا ہوں تو یہ کوٹ ان کوٹ ہے اس پر چونکہ بحث چلی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا آہ انفلینسر ہے یا ورکر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے پروید خٹک کی طرف دیکھنا پسند نہیں کیا آہ وہ مودر کر کے بیٹھے رہے جبکہ جو دوسری طرف کی پارٹی ہے وہ بتا رہی ہے کہ پروید خٹک نے عمران خان کو دیکھنا پسند نہیں کیا اور مودر کر لیا بلکہ انہوں نے بقیدہ گالی دے دی لانتی یہ گالی ہے یوتی وکیل اور یوٹیوبرز قومی یوت کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خٹک صاحب تر تر کام رہے تھے اور گھورا رہے تھے وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے جب خٹک جو ہے وہ الٹا عمران خان کو گالم گلوچ کر رہا تھا تو عمران خان کا جو وکیل ہے نیم پجو تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پروید خٹک نے عمران خان کے خلاف جھوٹے گوائی دی ہے خان نے ایک لمحے بھی اس جھوٹے شخص کی طرف نہیں دیکھا جبکہ باقی کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پروید خٹک کے طرف دیکھ کے مسکرا دیئے وہ مسکرا ہے اس بات پہ تھے جب عمران خان نے یہ سنا کہ خٹک صاحب ان کے بارے میں کیا اچھے اچھے الفاظ ادا کر رہے ہیں فرحان کیا نہیں یہ پوٹ پوٹ رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پروید خٹک نے عدالت کے اندر عمران خان کو بقاعدہ گالی آج جڑیالہ جیل میں اس نوے ملین پونگ کیس کی پیشی تھی جس میں گواہ پروید خٹک صاحب کو پیش کیا گیا دلچسپ صورتال اس وقت پیش آئی جب خٹک صاحب نے عمران خان کو اللانتی کہہ دیا جب خٹک صاحب جیل میں گئے عدالت میں یعنی کی جیل کے عدالت میں پیش ہوئے تو عمران صاحب چہرے پہ پریشانی نمائی تھی اور خان صاحب نے پروید خٹک صاحب کی طرف دیکھ کر مسکرا دیئے وہ کلاہ نے کہا کہ خٹک صاحب خان صاحب کی طرف دیکھ کر اب گواہی تھے تو پروید خٹک صاحب نے کہا کہ میں لانتیوں کی طرف نہیں دیکھتا جس سے وہ کلاہ بہت حیران ہوگی اور خان صاحب ہسنے لگ پڑے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں جس کی سمات اعتصاب عدالت کے جاج محمد علی وڑائش نے کی اس میں عمران خان نے کہا کہ شہداد اکبر نے کابینہ کو بتایا تھا کہ پاکستان سے غیر قرونی طور پر باہر بھیجی گئی رقم برطانیہ نے پکڑی ہے اور وہ رقم اب پاکستان کو واپس کی جائے گی اس میں وہ کسی کا بھی نام نہیں لے رہے تو انہوں نے کہا کہ کابینہ کے ایجنڈے پر یہ معاملہ تھا ہی نہیں میٹنگ میں اضافی ایجنڈے کے طور پر اسے سامنے لائے گیا اور اس حوالے سے ایک کاغذہ جو ہے وہ بند لفافے میں پیش کیے گئے وہ پہلے بھی اس قسم کا بیان دے چکے ہیں کہ آہ یہ معاملہ ایک لفافے میں بند تھا اور سوسر کابینہ میں لہرا کر بتا دیا گیا کہ یہ ہم نے رقم جو ہے آہ برطانیہ سے حاصل کی ہے تو پرویس ایجنڈے کا کہنا کہ اضافی ایجنڈے کی منظوری کابینہ سے لی گئی ریفرنس کے تفصیشی افسر نے مجھے بتایا ہے کہ ایجنڈے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی تو بریانی طور پر یہ گواہی پرویس ایجنڈے کے عمران خان کے حق میں نہیں جاتی کیونکہ عمران خان صاحب نے آہ کابینہ سے جو منظوری لی وہ کابینہ کو ڈاکومنٹس ریویل کیے بغیر اور یہ ظاہر کیے وہیر کے یہ رقم جو ہے وہ کس کی تھی اور کیسے پاکستان کو ملی آہ ماز جو ہے خانہ پوری کے لیے کاغذی کارویے کی گئی اور اس کی اپروول جو ہے وہ دلائے گی تو یہی اصل کیس ہے عمران خان کے خلاف کہ انہوں نے ملک ریاض کو یہ رقم جو ہے اس کی جیم میں ڈال دی اور اس کے عوض جو ہے انہوں نے آہ رشوت مبجنہ طور پر حاصل کی جس میں ایک پلوٹ اور کچھ نقدرکم شامل ہے دو گواہ آزم خان اور زبیدہ جلال عدالت میں پیش رہی ہوئے ریفرنس کی سماعت اب تیرہ جولائی کو ہوگی تو اس کیس میں یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے اور پرویس ہٹک کی گواہی ایک بڑی اہم گواہی ہے جس پر آہ تمام لوگ جو ہے تحریکن صاحب کے وہ افسوس کر رہے ہیں اور خیبر پختونہ کے سی ایم نے تو دھمکی دی تھی کہ پرویس ہٹک نے اگر گواہی دی تو وہ کی پی کے میں چل پھر نہیں سکے گا تو اب گواہی تو آگئی ہے اب دیکھنا یہ کہ گنڈا پور اپنی دھمکیوں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور پرویس ہٹک صاحب کو آہ یعنی ان کا حقہ پانی بند کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں ان نے کہا تھا کہ ان کو سگرٹ بھی نہیں پینے دوں گا تو یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے ایک بڑی خبر جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بھی ہے انہوں نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ دیا اور یہ کہا کہ آہ بلکہ مطالبہ کیا کہ میرے کیس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہ سنیں انہوں نے نیاب طرح بھی مکال اضم قرار دینے کے خلاف حکومتی امیلوں کے معاملے پر ایک تحریری جواب جمع کر رہا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میری ذات کا نہیں ملک کا معاملہ ہے اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے پیلے خارج کر دی جائے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب تک جو کچھ سماعت ہوئی ہے یا فیصلے ہیں اس میں غیر جانبداری کا جو پہلو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے غیر جانبداری برقرار رکھنے کے لیے چیف جسٹس کو مجھ سے مطلق معاملات اور مقدمات کی سماعت نہیں کرنی چاہیے یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو بدریہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش انہوں کی اجازت دی گئی تھی تو نیو آڈینس سے مطلق کیس میں جب پانچ رکھنی بینچ سماعت کر رہا تھا جس کے سربراہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ تھے تو عمران خان جب ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے پہلا سوال ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ کو اس بینچ پر کوئی اتراز ہے تو عمران خان نے اس وقت بڑا یعنی شوخے ہوگر کہا تھا کہ مجھے اس بینچ پر مکمل اعتماد ہے اب وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ وہ یعنی مقدمات سے علیدہ ہو جائے تو کیا خان سب چاہتے ہیں کہ ان کو مقدمات کی سماعت سرنو جوید کرے یا زرطاج گل کرے تو عمران خان اپنی مردی کے جج چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کیسز میں چیف جسٹس پاکستان نہ بیٹھے اس کے علاوہ بھی انہوں نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی آج اور اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اگر ملک بچانا ہے تو صفاف الیکشن کرائے جائیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے موقع پر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ دو ہزار اکیس میں ملک کا کرزہ دو اشاریہ آٹھ ٹریلین تھا اب چار سال میں یہ کرزے جو ہے وہ آٹھ سے نو ٹریلین تک پہنچ گئے ہیں جس گریب کا بل دو ہزار آتا تھا اس کا دس ہزار بل آتا ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن میں تاریخی داندلی ہوئی ہے اور چیف جو پاکستان ہمیں انصاف کے لیے الیکشن کمیشن بھیج رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کرائے ہیں ہماری انسانی حقوق اور آٹھ پروری کی پٹیشن کیوں نہیں سنی جا رہی کون سی جمہوریت ملٹی کوٹس میں سویلین کے ٹریل ہوتے ہیں مجھے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے میں نے پاکستان میں سب سے بڑی گدداری کی ہو خان صاحب جو ہے وہ آہ تو مجھے اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے پاکستان میں میں نے سب سے بڑی گدداری کی ہو ویسے یہ بات تو خان صاحب کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنی چاہیے اور خود سے پوچھنی چاہیے کہ کیا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کیونکہ ایک عمومی رائے اور تاثر یہ ہے کہ انہوں نے آہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے تو جو جو نقصان پہنچا ہے وہ گدداری کے زمرے میں ہی آتا ہے اسلام آرہ ہائی کورٹ کے جسٹس تارک میں وہ جہنگیری کے ہائی کورٹ آفیس کو مشکوک کال اور پیغامات موصول ہونے کا انکشاف ہوا ہے عدالتی ذرا کہتے ہیں کال کرنے والے نے خود کو ڈی جی ایف آئی اے کہہ کر متعرف کرایا لیکن تحقیات کے بعد پتہ چلا کہ ڈی جی ایف آئی اے نے ان کو کوئی کال نہیں کی ہے مشکوک کال کرنے والا ڈائریکٹ جسٹس تارک جہنگیری سے بات کرنا چاہ رہا تھا آہ جس کے بعد جسٹس جہنگیری نے ریجسٹرار کو طلب کیا اور ہدایت کی کہ ریجسٹرار موبائل نمبر کے حوالے سے ایف آئی کو رپورٹ کرے مشکوک کال دو روز کور اسلام آرہ ہائی کورٹ میں جسٹس تارک جہنگیری کے آفیس کی گئی آہ نمبر مشکوک ہے جس سے انہیں مشکوک میسنج بھی بھیجے گئے اب ان کی تیناتی کو بھی اسلام آرہ کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے ان کی تیناتی آرٹیکل ایک سو نینانوے کے تحت ریٹ آف کو ورنٹو کے تحت چیلنج کی گئی ہے اس کیس میں بھی جو درخواست گزار ہے وہ میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں جو کہ جسٹس مزار علی اکبر اکبی کے خلاف جو ریفرنس گیا تھا اس میں وہ آہ مدعی تھے اب انہوں نے جسٹس تارک جہنگیری کے خلاف جو درخواست دائر کی ہے اس میں انہوں کہا کہ جسٹس جہنگیری کے وکیل بننے کی قابلیت الیل بی کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ بریادی طور پر غلط ہے غلط ڈگری کی بنیاد پر ان کے خلاف سپرین ڈیوشنل کانسل میں درخواست بھی دائر ہو چکی ہے شکایت اگر زیرے التواہ ہو تو بھی اسلام آرہ آئی کورٹ کسی جج کی ذاتی حسیت میں انکوائری کر سکتی ہے تو نو رکنی بیج کے فیصلے کی روشری میں جسٹس جہنگیری کے خلاف درخواست قابل سماعت ہے وہ وکیل بننے کی اہلیت نہیں رکھتی جج بن گئے لیکن ان کی تیناتی کو قرار دیا جائے تو یہ ان کی جو ڈگری ہے وہ بھی چیلنج ہو گیا ہے اس حوالے سے اسلام آرہ آئی کورٹ نے دو صحافیوں کو بھی نوٹس جاری کر رکھا ہے تو اس کیس میں حسن عیوب اور غریدہ فروکی کو چار افتوں میں جواب جمع کرانے کے لئے کہا گیا ہے حسن عیوب نے بھی آج ٹویٹ کیا کہ وہ آہ مافی نہیں مانگیں گے اسلام آرہ آئی کورٹ سے اور توہین ادالت کیس میں وہ پیش ہونے کے لئے تیار ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جی ڈگری جالی ہے اور وہ کافی ثبوت اور شواد کے ساتھ عدالت میں پیش ہو گئے تو جیسے تارہ جنگیری کے حوالے سے آہ جو حسن عیوب نامی صافی ہیں ان کا جو اعتماد ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آہ کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے جہز صاحب کے لئے امران خوال بوشہ بی بی کی عددت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف جو اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے اس میں خاور مانکہ کے وکیل سائد آصف کی جانب سے جج افضل موجوکہ کی عدالت میں دو درخواست سے دائر کی گئی ہیں افضل موجوکہ نے خاور مانکہ کی وکیل کی درخواستوں پر فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے اب ان درخواستوں پر گیارہ جولائی کو سماعت ہوگی اس میں ایک درخواست یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ کے ذریعے میڈیکل اپینین لی جائے بوشہ بی بی کی اور دوسری درخواست عددت کے معاملے پر اسلامی نظریاتی کانسل پیڈل شریعت اسلامباد کی کوٹ اور اسلامی سکولرز کی رائے سے مطلق دائر کی گئی ہے یعنی خاور مانکہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو سابقہ اہلیہ ہے ان کا طبی معاینہ کرایا جائے جو تحریکن صاحب کے لوگ ہیں وہ اس پر بہت زیادہ شور مشا رہے ہیں کہ کیوں بوشہ بی بی کا میڈیکل کروانے کی درخواست دی گئی ہے اب یہ جو میڈیکل کرانے کی درخواست کی گئی ہے یہ بہت ہی آہ مایوب سمجھی جاتی ہے کسی خواتین کے جو آیا میں مقصوصہ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ وہ چیک کر رہ جائے تو خاور مانکہ کے بارے میں جو رائے ہیں عمومی طور پر وہ پہلے بھی اچھی نہیں تھی اب بھی لوگ کے اچھی نہیں ہے کہ وہ اس حد تک گر گئے ہیں ویسے سمجھا یہ جارہا تھا کہ وہ شاید کسی کے اشارے پر آہ عمران خان اور اپنی اہلیہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ خاموش رہے جب ان کی چار پانچ سال آہ شادی رہی عمران خان کی بوشہ بی بی سے اب بھی ہے تو اب جو خواب مانکہ جو حربیں اختیار کر رہے ہیں اس میں تو وہ آخری حد تک جانے کے لئے تیار ہے اور یہ اس سے زیادہ آہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور حد ہو سکتی کہ وہ اپنی صاحب کا اہلیہ کے آیا میں مقصوصہ کا آہ میڈیکل چیک اپ کرانے کی بات کر رہے پر اسے بے شرمی کہا جا سکتا ہے آہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ سیاسی معاملات کے اندر آپ اس حد تک جائے جس میں آپ آہ کسی بھی خاتون کے کردار کے اوپر اور اس کی جو ذاتی آہ پرابلمز ہیں اس کو بھی آپ اس کیس کے اندر گسیٹ کے لے آئیں میرے نزدیک تو یہ خاصی گھٹیا حرکت ہے آہ بے شک آہ بشہ بی بی یا عمران خان کے حوالے سے تحفظات موجود ہیں اور آہ یہ بات ہے کہ اس معاملے میں بہت ساری آہ جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ قانون اور شرح کے مطابق نہیں ہیں تو اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے جیسے آج بشہ بی بی کا وکیل نے بھی دلائل دیے اور یہ کہا کہ اگر یہ فراڈ کا کیس ہے تو فراڈ دو آدمیوں کے درمیان اگر فراڈ کا کیس ہو تو کسی ایک نے فراڈ کیا ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ ہوا ہوتا ہے یہ بڑی لوجیکل سی ایک دلیل ہے لیکن اس کیس میں فراڈ ہوا ہے اور دونوں لوگ اندر ہے تو یہ فراڈ کم جھگڑے کا کیس زیادہ لگتا ہے جھگڑے میں دونوں فریقین کو اندر کیا جا سکتا ہے فراڈ میں تو ایک کو اندر ہونا ہے اور دوسرے کو نہیں ہونا لیکن چونکہ ابھی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ کس نے کس کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو دونوں کو اندر کیا ہوا ہے تو اس کیس کے اندر یہ جو ڈویلمنٹ ہوئی ہے یہ بڑی خطرناک ڈویلمنٹ ہے اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ خاور مانیکہ صاحب نے اپنی صاحب کا اہلیہ کا جو عدالتی ریپ کرنے کی کوشش کی ہے میں تو اس کو اس طرح لوں گا اسی طرح کے ایک اور معاملہ نیجی ٹی وی کی اینکر ہے آئشہ جہازیب جن کو ان کے شوہر نے مبجینا طور پر تشدد کا نشانہ بنایا آئشہ جہازیب کے مطابق ان کے شوہر سے ان کا جھگڑا ہوا جس پر اس نے ان کو مارا پیٹا ان کے چہرے پر نشانات ہیں انہوں نے طبعی ملازہ کریا جا کے میڈیکل رپورٹ بنوائی اور شوہر کے خلاف ایک وقائدہ آئی ف آئی آر دی اور ان کے اوپر جان سے مار دینے کی دفعات بھی اس میں شامل کی گئی ہیں پولیس نے ان کے شوہر کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا اور انہیں گرتار بھی کر لیا اب یہ جو ان کے شوہر ہے حارس یہ بری طرح پھانس گیا کیونکہ اس معاملے کا پنجاب کی وزیر اللہ مریم نواز نے نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے آہ وہ خواتین کے حوالے سے بہت سنسریم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے آہ میں یہ الاؤ نہیں کروں گی کہ پنجاب میں اس قسم کے واقعات ہوں آئیشہ اپنے نام کے ساتھ جہاں زیب لگاتی ہے جو ان کے پہلے شوہر ہیں جن کا کینسر کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا یہ خاصی پرانی بات ہے آہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو ان کے سب سے چھوٹے بچے کی عمر پانچ سال تھی آہ ان کا ایک بچہ اس وقت دس سال کا تھا دوسرا سات سال کا اور تیسرا پانچ سال کا تھا تو پہلے شوہر سے تین بچے ہیں اور یہ کافی ڈیسنٹ خاتون ہے اور ہماری میڈیا انڈسٹری میں بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرتی رہی بہت چلبلی نٹکٹ اور ببلی قسم کی کریکٹر ہیں خوش رہنے والی ہمیشہ چہرے پر مسترہت آہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان خواتین میں آتی ہے جس طرح کی نادیہ خان کریکٹر ہیں اسی طرح کی آئیشہ جہازیب بھی ہے لیکن آئیشہ جہازیب اور زیادہ اچھے طریقے سے خود کو کیری کرتی ہے آہ جس طرح فراہ حسین آہ وہ بھی مارننگ شو کی ہوس رہی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے کیری کرتی ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی آہ اینکرنگ میں سنجیدگی کا پہلو بھی ہوتا ہے اور ایک آہ دانشمندانہ گہرائی بھی ہوتی آج کل یہ سباہ میں کام کر رہی ہیں اور پچھلی دنوں ان کا ایک انٹرویو بڑا آہ ہائی لیٹ ہوا تھا جس میں خلید وان کمر اور سائل عدیم جو ہے وہ دونوں بیٹے ہوئے تھے اور ان کی اپنی جو ٹیم ہے سما کی انہوں نے ایک پلان کیا اور شو کو کنٹروورشن بنایا جو شو بڑا پاپلر ہوا اور وہ کنٹروورسی کئی دنوں تک سوشل میڈیا پر زیرے بحث رہی اور اب بھی اس وقت تک یہ بحث جاری رہی جب تک آہ یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ خود سما کی اپنی ٹیم کا کریٹ کیا ہوا تھا آہ جب شوہر کا انتقال ہوا تو انہیں دبائی جانے کے لیے آہ کسی ٹیول جنسی جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر کچھ پرابلم سی آہ ان کو ٹکٹ کے حصول میں ویزے میں تو ٹیول جنسی کے جو آہ حارس سے وہاں کام کرتے تھے یا مالک ہیں وہاں پر ان کا رابطہ ہوا جو بعد ازا دوستی رشتہ شادی کر لی انہوں نے اور ان کے دو بچے ہیں ان میں سے تو آئیشہ جہازیب جو ہے آہ وہ ابھی فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہیں اور ان کا کہنا یہ کہ ان کے جو دوسرے شوہر ہیں ان کی وجہ سے وہ دوبارہ فیلڈ میں واپس آئی تھی پھر یہ چونکہ بہت عرصہ غائب بھی رہی آہ فیلڈ سے کام کرنا انہوں نے چھوٹ دیا تھا آئیشہ جہازیب کا جو ایف آئی آر موقف ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ سرگودہ کی رہائشی ہیں نہائی سخت مزاج انسان ہے شادی کے بعد سے وہ آہ سخت مزاجی دکھاتے ہیں گالم گلوچ اختیار کرتے ہیں جنوی دو ادار چوبیس میں آہ ان کے شوہر نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ان کے بچوں پر بھی تشدد کیا آہ لیکن وہ نبھانے کوشش کرتی رہیں اس کے بعد چوبیس جون کو ان کے شوہر نے انہیں زدکوب کیا جان سے باننے کی دھمکیاں دی اور آہ پھر انہیں بتایا کہ آٹھ جون کو بھی انہیں دوپہ ڈیڑھ بجے شوہر نے گھر آ کر لاتوں مکوں گھوثوں سے ان کے اوپر تشدد کیا ان کی چوٹی کے بال پکڑے اور ان کے بال جو ہے وہ سر سے آہ جڑ سے اکھڑ گئے ان کو گالم گلوچ کی اور آہ انہیں گسیڑتے ہوئے باہر گیٹ تک لے کر آئے آہ ایڈدگیڈ کے لوگ جمع ہوئے اور پھر انہیں پسٹل نکال کر ان کی کنپٹی پر رکھا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی انہوں نے کہا کہ سائلہ کی جو بیٹیاں ہیں زوہا اور رہاب جو کہ اسی آہ شخص سے ان کی بیٹیاں ہیں حارس سے تو انہوں نے اپنی ماں کو چھوڑانے کوشش کی انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کا باپ ان کو کس طرح مار رہا ہے تو ایک الیکٹریشن کے حوالے سے ایف آئی آر میں درجہ عبدالرامان اس نے آ کر ان کی جان جو ہے وہ اب ان کے شور سے چھوڑائی اور آہ حارس جو ہے وہ پسٹول لہراتا ہوا فرار ہو گیا تو انہوں نے یہ درخواست جمع کرائی ہے اور آہ اس درخواست کے بعد جو ہے وہ حارس کو آہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو یہ ایک بڑا ہی علمناک افسوسناک واقعہ ہے آہ آپ پتہ نہیں زندگی میں انسان کیسا ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جو ان کی زندگی اس فیلڈ کے اندر ہے میڈیا کے اندر تو میں آپ کو میک شور کرتا ہوں کہ وہ آہ بہت ہی ڈیسنٹ قسم کی خاتون ہیں بہت ہی آہ جنہیں اچھا ریٹ کیا جا سکتا ہے جو آسانی سے لوگوں کی باتوں میں نہیں آتی جہاں سے نہیں آتی اور نہ لوگوں کی بیک بائٹنگ میں وہ زیادہ شریک ہوتی رہی ہے تو اب تک کے لئے اتھر ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اپنا گرد دون واقعوں کو بہت خیال لکھئے گا